سلطان رکن الدین بیبرس قسط نمبر چھے این جالوت میں شکست کے بعد طاقت کے نشے میں دھدھ حلاکو خان نے اپنا ایک لشکر بدلہ لینے کے لیے حلب روانہ کیا جہاں ایوبی امیر اشرف الموسی کے ہاتھوں مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے لشکر سے اس کو شکست ہوئی سلطان رکن الدین کو جب مسلمانوں کی فتح کی خبر لگی تو وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے ایوبی امیر اشرف الموسی کا خود جا کر استقبال کیا اور انعامات سے نوازا این جالوت کے بعد منگولوں کو یہ دوسری شکست ہوئی تھی جس کے بعد منگولوں نے بلاد شام کا رخ نہیں کیا اور یہی موقع تھا جب سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنی سلطنت کو دعام بکشا اور ایک مضبوط فوج تیار کر لی بارہ سو چونسٹھ عیسویں دسمبر کا مہینہ سخت سردیوں کے دن تھے سلطان رکن الدین بیبرس شیر کے شکار پر تھے کہ پیغام رسا کبوتر سے خبر ملی کہ منگول فوج البیرہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے البیرہ قلعہ شام اور عراق کی سرحت پر واقع تھا اگر منگول فوج موسل اور عراق سے حملہ آور ہوتی تو ان کو لازمی یہاں سے گزرنا پڑتا تھا ویسے بھی دفاعی اعتبار سے البیرہ قلعہ وہ تھا جس کو مسلم سلطنت کی پہلی فصیل سمجھا جاتا تھا اور سلطان رکن الدین بیبرس اس قلعے کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے یہ پیش قدمی اچانک اور ایسے وقت میں تھی جب مسلمان فوج کی اکثریت چھٹیوں پر تھی اس ماہ میں گھوڑوں کو میدانوں میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا منگولوں کو مسلمانوں کے ان حالات کے بارے میں خبر سلیبی قلعہ داروں نے پہنچائی تھی موقع اچھا ہے مسلمانوں پر حملہ انتہائی آسان اور فتح کن ثابت ہو سکتا ہے سلیبی جانتے تھے کہ حملے کی صورت میں سلطان رکن الدین کو فوج کو جلدی اکٹھا کرنا ناممکن ہوگا لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی منگولوں کی پیش قدمی کی خبر ملتے ہی سلطان رکن الدین بیبرس نے فوراں شام میں متین فوج کو پیغام بھیجا کہ چار ہزار کا لشکر لے کر البیرہ روانہ ہو اور خود قاہرہ کی جانب روانہ ہو گئے قاہرہ پہنچتے ہی عزیز الدین آغان کی قیادت میں فوج کا دوسرا دستہ روانہ کر دیا اور اس کے اگلے ہی دن اپنے انتہائی پر اعتماد اور قابل سردار جمال الدین الحلبی کے زیر قیادت ایک اور دستہ روانہ کر دیا جبکہ حلب کے گورنر کو پیغام بھیجا کہ فوجوں کے پہنچتے ہی وہ دیگر شامی فوجوں کے ساتھ شام میں اکٹھے ہو جائیں امیر العرب عیسیٰ بن مہنہ کو حکم جاری ہوا کہ منگولوں کی توجہ بانٹنے کے لیے سرحدی علاقہ پار کر کے حران کے مقام پر منگولوں پر حملہ کر دیں اگلے پورے ماہ سلطان قاہرہ میں مرکزی فوج اکٹھی کرنے میں مصروف رہے جو چارے کی وجہ سے مختلف مقامات پر بکھری ہوئی تھی ستائیس جنوری بارہ سو پینسٹھ کو سلطان قاہرہ سے مرکزی فوج کی قیادت کرتے ہوئے محض تیرہ دن میں غزہ جا پہنچے جہاں پر سلطان کو پیغام ملا کہ منگولوں نے سترہ مناجیخ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے نصب کر دی ہیں اور یہ منگولوں کی جانب سے کوئی چھاپا مار کا روائی نہیں بلکہ قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے سلطان نے یہ بات اپنے لشکر میں ماں سوائے اپنے دو خاص مشیران سیف الدین قلعون اور شمس الدین سنقر الرومی کے کسی کو نہ بتائی اور عزیز الدین آغان کو جو کہ فوج کا پہلا دستہ لے کر روانہ ہوئے تھے حکم بھیجا جتنا جلدی ہو سکے البیرہ قلعہ پہنچے یہاں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلطان رکن الدین بیبرس کا جاسوسی نظام اور ڈاک کا نظام انتہائی مضبوط تھا اور یہی سلطان کی اصل طاقت تھی عیسائیوں کی مغبری اور منگولوں کی بروقت کا روائی سے منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا منگولوں کی طاقت کے آگے یہ قلعہ بہ آسانی فتح ہو سکتا تھا ادھر البیرہ قلعہ کے مسلمانوں کے پاس دو ہی راستے تھے یا تو قلعہ دشمن کے حوالے کر دیں دوسرا قلعہ کی حفاظت کریں منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور سلطان کی امداد کا انتظار کریں سب نے اپنے لیے دوسرا راستہ منتخب کیا قلعہ میں موجود مرد ہو یا خواتین بورے ہوں یا بچے سب ہی منگولوں کے خلاف لڑنے کو شانہ بشانہ کڑے تھے سب نے قلعہ دار جمال الدین آقوش المغیسی کے ہاتھ پر بیعت کی کہ جیتے جی قلعہ منگولوں کے حوالے نہیں کریں گے منگول فوج اپنے سردار دربائی کی قیادت میں دس ہزار جنگجووں پر مشتمل تھی جس کے پاس سترہ چائنیز خوارزمی منجنیقے تھیں جو اس وقت کی توپے تھیں اس سترہ منجنیقوں سے منگول قلعہ پر سنگباری کر رہے تھے البیرہ قلعہ کے آگے مسلمانوں نے قندقے کھوڈی ہوئی تھی جس کو منگولوں نے تختے لگا کر بند کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں کے بہادر سپائیوں نے ان پر تیل پھینک کر آگ لگا دی جنگ جاری ہوئے کئی دن گزر چکے تھے منگولوں کو مسلمانوں کی جانب سے سخت ترین مضاہمت کا سامنا تھا منگول اب غصے سے پاگل ہو رہے تھے جس حدف کو وہ آسان سمجھ کر آئے تھے وہ ان کے گلے میں ہڈی بن کر پھنس چکا تھا ایسے میں مسلمانوں کی مدد کے لیے شام کی فوج ہماہا کے حکمران الموسی اور عزیز الدین آغان کی قیادت میں امدادی دستہ چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ مدد کو پہنچ گیا منگول جنہیں قلعے سے اس قدر مضاہمت کا بلکل اندازہ نہیں تھا اچانک سے پیچھے سے مسلمانوں کی امداد کی شکل میں جب فوجی دستہ پہنچا تو وہ دونوں طرف سے پھنس گئے قلعے سے مسلمانوں نے حملہ کیا پیچھے سے الموسی اور عزیز الدین آغان نے منگولوں کو کاٹنا شروع کر دیا منگول بری طرح پھنس چکے تھے ایسے میں خبر آئی کہ حلاقو خان مراغہ میں جان سے چلا گیا اس خبر کے بعد منگول میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے بھاگتے منگولوں پر مسلمان قہر بن کر ٹوٹ رہے تھے اللہ اکبر کی صدائیں تھیں مسلمان اللہ کے حضور سجدہ ریس تھے کہ مسلمانوں کا دشمن حلاقو خان جان سے گیا اور مارکہ البیرہ میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی منگولوں کو مسلسل اب تیسری شکست ہو چکی تھی آرمینیہ کا عیسائی حکمران جو حلاقو خان کا تابدار تھا اس نے ہی البیرہ قلعے کو قبضہ کرنے کے لیے تمام تر معلومات فراہم کی تھی ایک لشکر لے کر البیرہ پہنچنے ہی والا تھا کہ اس کو منگولوں کی شکست کی خبر لگی تو وہ اپنے ملک کی طرف لوٹ گیا دوسری طرف سلطان رکن الدین بیبرس غزہ سے کوچ کرنے ہی والے تھے کہ انہیں البیرہ سے فتح کی نویت سنائی دی سلطان نے البیرہ کے مجاہدین کو انعام و اکرام سے نوازا اور شام سے تازہ دم دستے البیرہ تینات کرنے کے لیے احکامات جاری کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ البیرہ قلعے کو جو نقصان پہنچا اس کی فوری مرمت کی جائے اس کے ساتھ البیرہ قلعے میں وافر مقدار میں کھانے پینے کا اتنا سامان ہو کہ دس سال بھی ختم نہ ہو غزہ میں سلطان رکن الدین بیبرس مرکزی فوج کے ساتھ موجود تھے شیر کچھار سے باہر آ چکا تھا البیرہ میں فتح ہو چکی تھی لیکن شیر بغیر شکار کیے کچھار میں واپس کیسے جاتا اور ایسے میں جب جذبہ جہاد سے سرشار ہزاروں مجاہدین اسلام لبیک کرتے ہوئے جمع ہو چکے تھے تو بغیر جہاد کے واپس جانا مناسب نہیں تھا شام کے ساحل پر سیلی بی نائٹس نے جعفہ انتاکیہ کے قلوں کو مستحکم کر لیا تھا اور ان کی مدافعت کا مضبوط سلسلہ سارے ساحل شام پر پھیلا ہوا تھا امریکی مورر خیرر لیم اپنی کتاب سلطان سلاؤدین ایوبی میں سلطان رکن الدین بیبرس کو ایک پختہ ایمان کٹر مسلمان مانتے ہوئے اعتراف کرتا ہے کہ سلطان رکن الدین بیبرس کو اس جہاد سے مال و دولت کی توقع نہیں تھی وہ سلی بیوں کا ساحل شام سے صفایہ کر کے اپنی سلطنت کی حدود وسیع کرنا چاہتا تھا کشور کشائی کے بجائے وہ اسے اپنا فرض مقدم سمجھتا تھا وہ ایسا سلطان تھا جس کا ضمیر زندہ روح تابندہ تھی وہ سلطان سلاؤدین ایوبی کے ادھور کام کا خواہ تھا وہ ساحل شام کو سلیبیوں سے پاک کرنے کا تہیہ کر چکا تھا جب سلطان کی فوج اکھٹھی ہو چکی تو اس موقع پر سلطان رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر سے خطاب کیا اور کہا ہمارے خلاف شاہ انگلستان شہنشاہ جرمنی شہنشاہ روم کئی بار جنگ آزمائی کر کے شکست کھا چکے وہ ہماری فوج کے سامنے یوں منتشر ہوئے جیسے طوفان کے سامنے خس و خاشاک ان میں ہمت ہے تو پھر آ جائیں شاہ چارلس اور اس کے یونانی رفیقوں کو حوصلہ ہو تو وہ بھی مقابلہ کریں اور منگولوں کو جرت ہو تو وہ بھی آ جائیں انشاءاللہ ہم سب کو تہو تیخ کر دیں گے ان کے خزانے ہمارے مال غنیمت ہوں گے اور ان کے قلوں پر ہمارا پرچم لہرائے گا فتا و نصرت مجاہدین اسلام کے قدم چومے گی اللہ کے وعدے پر ہمیں اعتبار ہے سلطان رکن الدین بیبرس کا ارادہ کیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا وہ کس طرف کوچ کر رہے ہیں ان کی منزل کیا ہے یہ بات صرف سلطان رکن الدین بیبرس کے دل و دماغ میں نقش تھی سلطان نے سب کو باور کرایا کہ وہ شیر کا شکار کرنے جا رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس اپنے سفروں میں کئی مرتبہ سلیبی قلعوں کا جائزہ لے چکا تھا وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا انتاکیہ سے لے کر حسن القرآن تک تیس سلیبی قلعے تھے جن کی ناقابل تسخیر فصیلوں کے اندر سلیبی جنگجووں کی بستیاں تھیں ان میں سور جیسے چھوٹے چھوٹے بحری قلعے بھی موجود تھے اس کے علاوہ وادی میں حفاظتی برجوں کا سلسلہ بھی تھا جس میں ٹیمپلرز اور ہسپٹلرز تائینات تھے سلطان رکن الدین بیبرس نے ان قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کرنے کا فیصلہ کیا سلطان کی طاقت اس کی تیز نقل و حرکت آلات محاصرہ اور اچانک یلغار تھی سلطان رکن الدین بیبرس جیسی فوج چاہتے تھے اب وہ ان کی کمان میں تھی سلیبیوں کو پہلی ضرب لگانے کا وقت آ چکا تھا سلطان نے ضرب لگانے کے لیے اقا قلعے کا رخ کیا لیکن سلیبیوں کو خبر لگ گئی اور عیسائی جنگجو جب اقا میں سلطان کے منتظر تھے تو سلطان رکن الدین نے یک دم اپنا رخ شمال سے جنوب کی جانب کر دیا اور ایک دن اچانک قیسریہ کے قلعے بند شہر کے سامنے پہنچ گیا اہل قیسریہ حیرانگی سے سلطان کے لشکر کو دیکھ رہے تھے جو اپنی پوری آن و شان کے ساتھ ان کے قلعے کے سامنے سیاہ پرچم گاڑے کھڑا تھا وہ منجنیکوں اور آلات محاصرہ کے پرزور قلعوں اور شہتیروں کو علیدہ علیدہ کر کے اونٹوں پر لات کر ساتھ لائیا تھا اہل اقا قیسریہ کی مدد کو نہ آسکیں اس کے لیے سلطان نے عرب بددوں اور ترکمانوں پر مشتمل دستہ اقا کے گرد و نوہ میں روانہ کر دیا ادھر سلطان کے پہلے ہی حملے میں شہر قابو میں آگیا مگر اہل قلعہ نے مضاہمت کی کوشش شروع کر دی مملوک جانبازوں نے گھوڑوں کی لگاموں سے چمڑے کی سیڑھی بنائی اور قلعے کی دیواروں پر چڑھ گئے مناجیق مسلسل پتھر برسا رہی تھی سلطان کے تیر انداز بہت تیزی سے تیروں کی بارش کر رہے تھے اس بارش میں مسلح دبابوں نے حرکت کی اور ایک دبابہ قلعے کی دیوار پر پہنچ گیا سلطان رکن الدین بیبرز بھی اس لڑائی میں شامل ہو چکے تھے سلیبیوں کو ہار نظر آ چکی تھی یہ قلعہ ایک طرف خوش کی تو دوسری طرف سمندر سے متصل تھا اہل قلعہ نے کشتیوں میں بیٹھ کر فرار ہونے میں ہی آفیت جانی فتح مکمل ہوتے ہی قلعے کو مسمار کر دیا گیا مسماری کے اس کام میں سلطان نے اپنے ہاتھوں سے حصہ لیا وہ جہاد کی کسی بھی سعادت سے محروم ہونا نہیں چاہتا تھا سلطان رکن الدین بیبرز نے شام کے ساحل پر سلیبیوں کے انقلوں کے خاتمے کا آغاز کر دیا تھا جو گزشتہ کئی سال سے بے گناہ مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ رہے تھے موسیقی